بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ ویلوگ میں خوش آمدید میں ساتھ اللہ خان آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپیشلی فیلحال اس میں گلف ایئر لائن کی حوالے سے کہ بحرین جانے والے توجہ کریں سفر سے پہلے اپنی آخری منزل کی ضروریات جو ہیں ان کو چیک کر لیں کہ آیا آپ نے جو ٹکٹس وغیرہ خریدی ہوئی ہے وہ آپ کی فلائٹ ٹائم پہ جا رہی ہے کوئی فلائٹ کینسل تو نہیں ہوئی یا فلائٹ کا ٹائم وغیرہ چینج نہیں ہوا اس حوالے سے گلف ایئر لائن نے ایک جو ہے یہ نوٹ بھیجا ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو بھی پیسنجر گلف ایئر لائن پہ ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ آل پیسنجر مست چیک دیئر فائنل دیسنیشن ریکوائرمنٹس پریر ٹو ٹریول یعنی ٹریول سے پہلے آپ کا جو فائنل دیسنیشن ہے اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگ اس کو فالو کریں اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرابلم فیس نہ کرنے پڑے تو یہ ویب سائیڈ ہے گلف ایر لائن کی اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں شیئر کر دوں گا جی آپ اس میں دیکھیں انہوں نے منشن بھی کیا ہوا ہے پیسنجر کے لیے کہ بھئی چیک یور فلائٹ سٹیٹس بیفور ٹریولنگ یعنی ٹریولنگ سے پہلے آپ نے اپنے فلائٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ چیک کرنا ہے یا آپ کی فلائٹ کینسل تو نہیں ہو گئی یا فلائٹ کا ٹائم چینج تو نہیں ہو گیا دوسرے نمبر پر انشور یور کانٹیک ڈیٹیل آر اپ ڈیٹیڈ اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ نے جو کانٹیک ڈیٹیل دی ہے وہ اپ ڈیٹیڈ ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر خدا نہ خاصتا آپ کی فلائٹ کینسل ہوتی ہے تو ائر لائن والے جو ہے جو کانٹیک ڈیٹیل آپ نے اس پہ دی ہوگی اس پہ رابطہ ضرور کرتے ہوتے ہیں اور اس پہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے یا آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے یا ارلی ہو گئی ہے اس حوالے سے جو کانٹیک ڈیٹیل آپ دیں گے اس کے اوپر ائر لائن والے لازمی رابطہ کرتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ اگر آپ کی فلائٹ پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ یہ یہاں پر اچھا ایٹ کی آپشن ہے یہاں سے آپ ان سے اپنا جو بھی مسئلہ ہے فلائٹس کے حوالے سے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں باقی رہ گیا فلائٹس سٹیٹس چیک کرنے کا طریقہ وہ یہاں پر ہے مینیج بکنگ میں جائیں گے یہاں جو آپ کا ریزرویشن کوڈ ہوگا وہ یہاں ریزرویشن نمبر وغیرہ دیں گے آپ اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا لاسٹ نیم دیں گے اس کو کنٹینیو کریں گے آپ کا سارا شیڈول جو ہوگا ٹریبلنگ شیڈول سامنے آ جائے گا کس ٹائم آپ کا ڈیپارچر ہے کس ٹائم آرائیول ہے تو جب بھی آپ اگر بہرین کے لئے ٹریبل کر رہے ہیں تو لازمی اس چیز کو دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسری ایئر لائن پر بھی ٹریبل کر رہے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بہرین گلف ایئر لائن پر ہی ہو چاہے آپ کسی بھی ایئر لائن پر ٹریبل کر رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کو لازمی دیکھنا پڑے گا کیونکہ آج کل جو حالات ہیں کوئی پتہ نہیں لگتا کہ فلائٹ جو ہے اس کی ٹائمنگ چینج کر دی جاتی ہے فلائٹ سکینسل بھی ہو جاتی ہیں تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ہوگی میری ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبکرائب کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو آپ کو پروپر ملتی رہے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ